اسلام علیکم ناظرین مستلت کرنے کی سازش بینکاب کریں گے اور سپریم کورٹ نے ایڈی خواجہ کو آئی جی سندھ پر قرار رکھنے کا حکم دیا ان پر باقی اہم سیاسی ڈیویلپنٹس پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب حبالی اللہ علیہ السلام جی آپ کو بھی ناظرین ملسا علیکم ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس میں آج یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے اور ان کے بیانات کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ اس معاملے کو اور عمران خان صاحب کی کل کی تقریر کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے جو بھی کہا میں اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا لیکن یہ ہمارے جو آج قراردادی کچھ زیادہ چھوئی مہی بن جاتے ہیں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا بعض دفعوں بلکل نراز اسی پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن جو پاکستان کے سابق وزیر آزم رہے ہیں میرزاکاللہ خان جمالی جمالی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کرے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے میرے مرنے سے پہلے یہ جملہ کہتے وہ گئے تھے نکلے تھے اس وقت تو ان کے موں سے جو ہیں وہ چھیک کی آواز بھی نہیں آئی تھی وہ کہہ کہ کہتے ہیں موت آ جائے اس کو یعنی پارلیمنٹ کو موت آنے کا مطلب حد پر سومیں سکتا ہے پارلیمنٹ کو موت تو تب ہی آئے گی نا جب مارشاللہ لگے گا ملک میں اچھا وہ یہ کہہ کے جائے تھے جو آ جائے کے جائے تھے اب یا تو چھت گر جائے گی کوئی حادثہ ہو جائے گا یا مارشاللہ تب ہی موت آئے گی نا پارلیمنٹ اور کے طریقے ہیں اللہ رحم کرے اپنا اسوں سے یہ چبرے تھے سارے اب معاملہ یہ ہے کہ جو عمران صاحب کا جملے پہ خرشی شاہ صاحب خوبی اتانک دیکھیں پارلیمنٹ کی بات نہیں ہو رہی پارلیمنٹ کے قدار ہے ملک کے اندر جمہوری ادارہ ہے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی تو بات نہیں ہوئی جو جملہ تھا اس کے دو حصے ہیں پہل حصے میں یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ جو ایک چور کو اور ایک جملہ جو کہ میرا خواہ سے یہ نام مناسب تھا لیکن بارا عمران صاحب خوبی اتانک نے ان کو جوابی جیسے ہی مل رہا ہے ملک پر مون کی طرف سے تو انہوں نے کہا جو اس کیور کو اپنی پارٹی کا سردن منتخب کر لے ایسی پارلیمنٹ پر لانت یہ جملہ تھا جملہ جملہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ چل پڑا کہ پارلیمنٹ پر لانت لیکن جو پہلا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایسی پارلیمنٹ پر میں دونوں کے اوپر دونوں حصوں کو سامنے رکھتے ہو بہرحال اس جو دیان تھا عمران صاحب کا میں ذاتی طور پر اس کی مضعمت اس لیے کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں بہت اچھے لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے کچھ اچھے نہ ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ ایک جمہوریت کا سمب ہے اس ملک میں اور عمران صاحب کو تھوڑا سا موطات رہنا ساہیے تھا لفظ پارلیمنٹ کیوں پر جو بات کرے کچھ لوگوں کا وہ ذکر بکل کر سکتے تھے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن مجموعی طور پر اور بہت یہ چھوئی موئی بننے کی کوششید ہے نا عرام سے جمہوریت کا ملا ہو گیا یہ ہو گیا پھر وہ نفاقوں کو تکلیفی ہونا شیح ہو گئی پھر وہ لگ گئے وقت پھر یہ بالکا عرام صفوں سے بیٹھیں ان کو سب کی اثر میں آئیوی شامت یہ جو بدماشی ہے ان کی آئیوی شامت دیکھیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہ جو مسلم پیپلز مومنٹ ہے نا مسلم پیپلز مومنٹ اپنی جگہ بنکل قائم اور دائم ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اور مسلم پیپلز مومنٹ کی طرف سے کوشش بیچ میں دراد ڈالنے کی کوشش ہوئی تھی پڑی تھی اور وہ پڑی اس وقتی جب داکٹر تاہلو قادری صاحب نے یہ کہا کہ میں ایک طرف امران خان ہوں گے اور ایک طرف جو ہیں آسو زرداری صاحب ہوں گے جے ایک غیر فطری غیر فطری بات تھی غیر سیاسی بات تھی اور ایک عجب کوشش تھی تاہلو قادری صاحب کی طرف سے مجھے نہیں پتا کہ داکٹر صاحب کی ذہن میں کیا تھا یہ بات کرتے ہوئے سانے موڈل تاؤن جو ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی اور عدالتیں ان میں ہی کرنا ہے بہرحال ایک کوشش انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ ساری قومی کی عادت ایک ساتھ بیٹھ جائے مہر وہ تو نہیں پیٹھی اچھا زرداری صاحب جب اٹھ کے گئے امران خان آگئے لیکن پیپوز پارٹی کی دوسرے لوگ بات کر رہے یہ بات بہت ان تسٹنگ ہے وہ بھی اٹھ کے جا سکتے تھے کہ امران خان تو نہیں آرہے سے اوپر وہ سارے موجود رہے اعتضاء جیسے نہیں بیٹھے ہیں تو قیرہ صاحب بھی بیٹھے ہیں تو واقعی لوگ بیٹھے ہیں زرداری صاحب اٹھ کے جلے گا امران خان آگئے بہرحال اللہ اللہ خیر خیر اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آج کیا ہوا آج سارا تن کا ذرہ جائزہ ہوئے کل کے بعد ایک تو یہ کہ کل راب کا جلسہ اس کی حاضری اور جو بھی اس میں تقاری تھی ان کو چھوڑ دیں وہ تو ایک میرا خواہ سے ایر ایلیونٹ کی دن کی بات تھی اس میں زیادہ نہ حضری تھی نہ اس کو کسی میں پسند کیا نہ اس میں جو تقادیر ہوئی نہ کوئی اس کا منطق سمجھ میں آیا کسی کو بھی سمجھ میں آیا سامنے آیا بہتا ہے وہ ایر ایلیونٹ ہے ایر ایلیونٹ میں کونگا جلسے کو لیکن ایک اہم ڈیویلیمنٹ کیا ہے دیکھیں میں بار باری بات کہہ رہا ہوں کہ کمپلسیو انٹروینشن ہو چکی ہے بڑی حضر آج ارہ صبح کیا ہوا آج ارہ صبح یہ ہوا کہ سپریم کورڈ پاکستان نے آئی دی سم ایلیونٹ خواجہ کو اپنی جگہ پر بھاگ کر دیا اور تمام تر طاقت پاور دے دی ان کو کہ آپ اپنے صلوگے میں کام کریں آپ کو تبازلوں کی بھی اختیارات ہیں اور ایلیونٹ خواجہ صاحب کو شدید ناپسند کرتے ہیں سپریم کورڈ اور ایلیونٹ خواجہ جواب کے ہیں سپریم کورڈ پاکستان کو یعنی اب سم حکومت ارہیلیونٹ اور وفاقی حکومت بھی ریلیونٹ دونوں ریلیونٹ کیونکہ ایلیونٹ خواجہ صاحب پولیس کے آئی جی سم کے طور پر جواب دیں گے سراہی راب سپریم کورڈ دوسری بات کہ آج افسوسناک واقعہ سانہا پیچھ آیا کوئٹا میں دو سانہے ہیں اور ایک اس میں السبہ جس میں دو جو ہیں وہ پولیس کے ایلکار جی بلوچستان کے حالہ جو ہیں وہ کوئی تاکی مناسب نہیں اور ایک ایک آرٹیفیشل سی جالی سی حکومت با بنی ہے وزیرداری دار نے خود منائی کسی اور کسی نے کیا تھا ان کے دوستیار تھے آپ اس میں کسی نے مشورہ دیا کیا ہوا پیسہ چلا کیا نہیں چلا لیکن وہاں پر بھی کابینہ میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں آپ اس میں وزیروں کے اختلافات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آج نیانواشری صاحب نے جو چاکتے ان کا طلب کیا طلب کیا سمن حاضر ہو کس کو طلب کیا انہیں شاید اقاناباسی صاحب کو شاید اقاناباسی صاحب وزیر اعظم اپنی تمام کابینہ کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام اختیارات ہیں اللہ جانے اس طرح کی اختیارات ہیں ان کے پاس مطبع ایک مطبع عجیب ہے صورت عالم کی بھی اور آج پھر وہ حاضر ہو گئے وہ حاضر ہو گئے وہاں پہ اور آپ کمال کی بات یہ دیکھیں کہ شاید اقاناباسی کا نام چودری نسار صاحب نے سجیس کیا تھا کہ ان کو بنائیں وزیر اعظم اندازہ لگائیں اور اب نیانواشری صاحب کو بتا دیں کہ شاید اقاناباسی صاحب بڑے باقیار ہیں شاید اقاناباسی صاحب کے بعد اختیارے زرے کالتے ہو گئے چودری نسار کو ابھی ان کو تبردوسنا کرنے مریم نواز آکے میرے پاس اختیارات ہے میں بہت بڑی چیزوں میں بہت بڑی چیزوں میں بہت بڑی چیزوں اچھا مجرہ آر ہیں بہت بڑی چیزوں اچھا تو وہاں پر ساروں کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں غالباً یہ ایک سجیشن آیا ہے کہ داکر تاہلو کادری کے مقدمیں وغیرہ کھول کے اندازہ نسی پر یہ ایک سجیشن آیا ہے ہو سکتا ہے کریں ہو سکتا ہے نہ کریں لیکن اس کے ساتھ ہی کرائسیس ٹو کرائسیس گوھران در گوھران پہلے تو عباد کرنا ہے وفاقی حکومت کی وفاقی حکومت تو گوھران در گوھران کیونکہ شہبان شریف صاحب نے جانا ہے بائیس ساری کو نیپ کے سامنے صبح ساڑھے آڑ بجے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم اور اس کے ساتھ ہی پرسوں پی حمیدو دنی خیال بھی ساب کو مسئلہ اپنی جگہ وہ سرنا دینے جا رہے ہیں لاہور میں یا تو سرنا سے مظاہریں ہوں گے یا کیا ہوگا وہ اپنی جگہ تو سارے مشاعر آ رہے ہیں پر پنجاب کے اور اس کے ساتھ ہی غالباً درداری صاحب کو شتر سے زباب کا اندازہ ہوا ہے کہ دین نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پنگا لیا ہے عمران خان والا اس میں عمران خان تو پرسلگلے سے نکل گئے اور دراب کو یہ احساس ہو گیا آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اینکلیم اور مسلم جنگ نواز تینوں جبانتوں کا اور یہ تغذیرہ بھی ہے اور اس کو آپ خبر کے پاس اسی طرح ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں اب تینوں کے آپ سوشل میڈیا پہ آپ ان کے وزیروں کے ان کے بیانات دیکھنے تو سارے کے سارے آپ کو عمران خان کو گالیاں دیتے نظر آئیں گے کوئی شخص پیپلز پارٹی کا ایسا نہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے بار کے اوپر تنقید کر رہا ہوں کوئی ایک آدمی کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی یہ کہے یا ان کی چادر کے کوئی کہے کہ ان کی باہر سے لوٹی ہوئی دولت اپنی لائی جائے ملک میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بانی اینکلیم اور نواز شریف کے بعد اگلا نمبر کس کا لگا ہوگئے یہ ان کو اچھی طرح پتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہونی سکتا کہ نواز شریف بھی ربردود ہو گئے اور آلتان حضین صاحب بھی ہوگئے زرداری صاحب گھوم رہے ہیں تو پوسبل نہیں اچھا اب وہ کس طرح سے اب تو زرداری صاحب نے عمران خان جا کے بننے کی کوشش کی کہ آلتان حضین صاحب کے اوپر پابندی کس میں لگائی ہے عدالت کا ہوں نواز شریف صاحب کو کس نے ناہل کیا عدالتوں نے یہ عدالتیں جو میں کہہ رہا ہوں کمپورسیو انڈویش عدالتیں فال عدالتیں جو اتوار کے دو اس بھی بیٹ سنگ ہیں جو کہ آج جنہوں نے پھر پی ایم بی سی یہ برس کے ساتھ ملاقات کی تیز اسٹریس میں اور ہسپتالوں کے اوپر یہ کام کریں اور وہ کریں اور براہ راست انہوں نے آئی جی سنگ کو کھا ٹھیک ہے تو اب معاملہ یہ کہ فوری طور پر میرا خیلے زرداری صاحب نے اس بات کا انتاظر لگایا کہ میں نے یہ اپوزیشن میں جانے والا کھیل خطرناک ہے میں ادھر ہی رہوں نواز شریف کے ساتھ جڑا رہوں تو بہتر ہے اور اس کے نتیجے میں آج خرشی شاہ صاحب نے خوب دلائی کی عمران خان کی حالانکہ عمران خان نے رات کو تو کوئی بات ہی نہیں کیتی پیپلز پارٹی عمران خان نے تو پارلیمنٹ اور نواز شریف کے اوپر مجھد کریں گے تو آج خرشی شاہ صاحب نے اور پیپلز پارٹی والنوں نے اور خوب غالم گلوش وہی میڈیا آپ کو ایک آدمی نظر آئے گا ملا ہوا سندھکوں زرداری صاحب کے ساتھ وہی پھر آپ کو تھوڑی درواز نماتی وہی ایک ہی چیر ایک ہی چیر ایک ہی لوگ بارہ اب ہوا یہ کہ عمران خان نے کی اکھی اج کراچی میں دو معاملات ہوئی ہیں ایک معاملہ کراچی میں وہ انتظار ہے جو لڑکا جس کو مارا گیا تھا چندرز پہل میں اور اس میں پولیز آنکار تھے لیکن اس سے زیادہ جو خوفناک کام ہوا ہے یا اٹھ کیا ہے اس وقت میڈیا میں وہ ہے یہ نقیب محسوس کا قتل جس کو قتل جس کو راو انوار جو ہیں ایس ایس پی ملید کراچی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انکاؤنٹر وہاں پہ ہوا ہے اور یہ مقابلہ تحریک طالبان کی روپ ماندر تھے نقیب محسوس لیکن ان کے انشدار سامنے آئے ہیں اور ان انتظار کہ جی نہیں یہ نوجوان کراچی میں جو ہے وہ موجود تھا اور اس کو گھر سے اٹھایا گیا اور ایک ہفتے کے بعد سمار پھینجیا گیا اب راو انوار صاحب جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی اس اس پی یہ زندر تھی اور وہ ایسے اس اس پی ہیں جن کے بعد جن کو ایک دفعہ آج سے دو یا دھائی سال پہلے جن کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی تھی ملیر کے علاقے میں تو زرداری صاحب اس حد تک بیچین اور پریشان ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہ سن مطلب اسوں تو کہہ رہے تھے اپ ایک سومیٹی میں اور کئی جگہوں تو انہوں نے چاہیے کوٹ ان کوٹ میں بلکہ زرداری صاحب کی الفاظیں دھوڑا رہا ہوں یعنی میں جو بار بار بات کہتا ہوں کہ ان کی زمین زرداری صاحب کا تنامہ ہے تو اس میں رانوار صاحب کا بڑا رول ہے کیونکہ وہ ملیر اور پورا وہاں پر جنیا بلا بلا آنس بن رہا ہے اور باقی جو محلات تعمیر ہو رہے ہیں اور یہ سارا جو میں جکر کرتا رہا ہوں اب وہاں پر رانوار صاحب کے اوپر جو ہے مسئلہ خدا ہو گیا تین روکنی کمیٹی بن گئی ہے وہاں پولیس آفیترز کی اور غالباً تینوں ہی آنس ہیں اور ایکشے پولیس آفیترز ہیں اور حیدی خواجر صاحب رہے ہیں اوپر اور حیرہ کا سوریم کورٹ انبراہ عراض دیکھ رہی ہے معاملات کو تو اب اس میں وہاں زمینوں کا معاملہ تینکر مافی یہ سارا کچھ اٹھا ہوا تھا ساتھ رانوار اور ساتھی امرار خان نے بھی ٹوئر کر دیا یہ رانوار جو ہے وہ قاتل ہے نسید محسوس کا یعنی باقیدہ دیان دیدی امرار خان ایک پوزیشن لے لی تیریکن صاحب نے رانوار پلکل آپ سمجھ لیں کہ دست راست ہیں آسف علی دربائی صاحب کے اور ملیر ڈیویلیپنٹ آثورٹی جس کا میں اس پرگیم میں بار بار ذکر کرتا ہوں یہ ملیر کے علاقے کے پولیس آسفز ہیں جی اچھا اب ان کا موانو آگیا سامن یہ درداری ذات کے لیے انتہائی تک انتہائی تک لیت دیں کیونکہ وہ پچھنے ہفتے اتوار کے دن کی جو سپریم کورٹ کی تمام کاروائی تھی وہ اس سے بھی نہ خوش تھے لیکن آج ایڈی خواجہ کی بحالی اور رانوار کا نامان وہ ان کے لیے اور پرستو نقصان دے وہ دوبارہ ان کی طرف سے رجوع کر لیا گیا ہے میاں نوازشید صاحب سے جی جی ڈاک صاحب تو پھر زرداری صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی عدالہ جو بھی کاروائی کری ہے کیسے سامنے مسلم پیپرز مومنٹ مسلم پیپرز مومنٹ کی بحالی جو ملت دو چار دن کی بسوط تھی اور اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی نا اس سے زیادہ تو بات کو کریں گے لیکن نوازشید صاحب نے تو نام بھی نہیں دیا زرداری صاحب نوازشید صاحب نے تو نام بھی نہیں دیا ایک آتفہ بس انہوں نے تو بات کی وہ زرداری صاحب ہی تخورا سا ان کی طرف سے بات گئی تھی آگے کہ گریٹر پنجاب بنانے والے اور یہ وہ سارا لیکن میرا خواب سے زرداری صاحب نے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گرگر ہو گئی ہے اور اینارو کسی کا نہیں ہو رہا یہ دیکھیں اینارو کیا تھا اینارو یہ اینارو کو جب آپ پہلے سادہ سے الفاؤز میں میں یاد دلا دوں سب کو اینارو یہ تھا کہ چند شخصیات جو ملکہ باہر بیٹھیں گی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں آنا ہے وقت بالکل ان کو آنا چاہیی تھا اور وہ واپس آئیں لیکن اس کے ساتھ جو دوسری شرط جو نے لگائی کہ ہم محترمہ نہیں چاہتی تھی کہ مقدمات ختم ہو محترمہ بہنزی بھوٹو چاہتی تھی کہ تھرڈ ٹائم پرائم ایسر والی شرط ختم ہو جو بھی چاہتی ہوں گی اور نوازی شرط بھی چاہتی لیکن بہرحال ایک شرط یہ ساتھ نگا دی گئی کہ مقدمات ختم ہو یعنی باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاکستان آنے کے لیے ایک طرح سے انٹری پرگمیٹ لیا جسے ملک میں داخل ہوتے ہیں ناں ویزا لگواتے ہیں کہ ہمیں واپس آنے کے لیے ویزا دو اچھا ویزا دے دیا گیا آنے کا ویزا ملا اور آنے یعنی پیچھے جو لوٹیو دولت تھی ساری وہ مافو کے کیسی ویسے قتل کے کیسی لوٹیو دولت کے کیسی وہ اینارو ہو گیا جی اب جو اینارو چاہرے ہیں پیچھے انٹری کا اینارو تھا کہ داخل ہونے کی جاہتی ہے اب مانگ رہے ہیں اینارو کہ ہمیں بھاگنے کی جازت دی جائیں یعنی اب جو اینارو ہے وہ یہ ہے لوٹیو دولت کے ساتھ باہر بھاگنے دو تو پہلے تو اینارو کامیاب ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے پہلا اگرانا ہو گیا تھا اور لوٹیو دولت اور جرائیں ورہن سارے مافو گئے تھے اور ان کو آنے کی جازت مل جائے گی اس طرح سے اب ان کو بھاگنے کی جازت مل جائے گی جو کہ نہیں ہو رہا یساق دار صاحب دیکھیں آج یساق دار صاحب کے میڈیکل سجد کو جیٹس کو پہ اڑا دیا 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 جسام آبا بھائی کورٹ اور ان نے کہا کہ دوبارہ چاری ہیں حضر ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی یہ تیار ہیں اگر ان کو ان کے پیسوں کے ساتھ آپ باہر جانے دیں آرام سے کہ یہ تیار ہیں یہ سیاست چھوڑنے کے لیے یہ اٹھتک بیٹا کرنے کے لیے سیاست چھوڑنے کے لیے جو بدماشی ہے بس لئے یہ سی ان کو بھاگنے کی اطازت نہیں مل رہی اس حضر دار صاحب ہیں آپ کے سامنے کسی حالی قرار دے دیا پکر کے واپس لاؤ انٹر پول میں نام دے لیے ہوئے محبت میں بنے اگر ان کو بھاگنے اگر اس حضر دار صاحب کو یہ کہا جائے کہ دار صاحب آپ جو ہیں وہ اعلان کر دیں کہ میں نواز شریف نام کسی آمی کو نہیں جانتا اور یہ آپ کا پیسہ ہے اور یہ ایسا کو ڈیل ہو جائے اس حضر دار اگلے دن پہچانے کی بھی نہیں کون نواز شریف کیسا نواز شریف کہاں کا نواز شریف مسئلہ یہ ہے کہ بھاگنے کی پیسوں کے ساتھ اور جرائن کے ساتھ بھاگنے کی اجازت نہیں دے رہی ریاست اور نہ عدالتیں اور نہ موجودہ حالات تو اس لئے مسلم پیپل مومنٹ کی بالی ہو گئی عمران خان دوبارہ حضر میں آگئے اور پرسوں اب دیکھنا یہ ہے کہ بیس ساری کو جز دن پیر عمید الدین سیالوی صاحب لاہور میں اپنا جوڑی ان کو اجتماع ہوتا ہے نہیں ہوتا اس طرح بھی وہ دھرنات دیتی کہ نواز شریف صاحب ہری پور میں جسہ کرنے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اس دن کیا کہنے ہیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کسی نہ کس دن کسی دن میں بہت اعترام کے ساتھ یہ لفت اتمال کرتا ہوں لیکن اس میں ظاہر کہ اس کو وہ آلٹی رہے نہیں ہے کہ وہ اینٹوں سے اینٹوں والا ابھی کل ایک تقریب ہونی ہے میاں نواز شریف صاحب کی اینٹوں کی اینٹوں ہونگی اب وہ کب ہوتی ہے ابھی تب تو وہ اشاروں پر آئے انہوں میں باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں نکالا تب تک کرتے رہو گے یہ کرتے ہو گے اب تو بروز جیتان کو ان کے دو زمین دبردوز کی ہے زرداری صاحب نے اور زرداری صاحب نے پیپلز بارٹی میں ان بھی کیا زباد خباز میں یہاں سیاترز میں ہمیں چلتا ہے یہ وہ سہران ریکٹ تو اب وہ اپنے دو سے کیا شفاہ کریں گے نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے ان کے دوست کار کبھی بیٹھے دی جی رب صاحب نواز شریف صاحب نے آج کہ وہ نونلک جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر کٹ پتلی وزیرعالہ مسلط کرنے کی سازش بے نکاب کرے تو کیا وہ زرداری صاحب کے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس سازش کے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں گئے تھے تو داکٹر کلیم سمرو صاحب کو میڈیا میں دیکھیں داکٹر کلیم سمرو صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے تصدرات تھے اور کلیم سمرو صاحب جو ہیں وہ بالکل وہاں زرداری صاحب کی ہاتھ پہ گئے تھے انہوں نے بات کی لوگوں سے وہاں ان کو منایا یا پیسہ دیا یا جو بھی کچھ ہوا جیسے پیسے کر کے چھوا وہ ساری حکومت دے گئی اور وہ حکومت اب کمال بھی بات یہ ہے کہ وہ جو بلدشتان حکومت کے لوگ ہیں جنہوں نے گرایا ہے سان اللہ زہری صاحب کو اب وہ زرداری صاحب کی بھی نہیں سن رہا ہے غالبہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادر ادر ہو گئے ہیں سارے یعنی وہ ہوا میں صلاح میں کیوں کرے ہیں وہ نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں نہ وہ اپنے وزیر آلہ کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو اس وقت کیارے ہوئی تھا اپنی دیکھتے لوگوں سے بات ہوئی اور نے کہا اس کو تھنگامی طور پر ہم نے بنا دیا اس کو ہمارے تو اتنے ہزار ووٹیں ایکنے ہزار ووٹیں ہی تو ایک خاص علاقے سے تھا تو جنہوں نے بنا دیا لیکن وہاں تو بیٹھے نہیں ہیں اور امن و امان کا مساہ کھڑے ہو رہے ہیں اور تو گرپ نہیں ہیں نئے وزیر آلہ کے اور پھر اس پہ جب افاقی قومت یہ کہنا چروع ہو جائے جسے سازش کے تھے بنایا گیا ہے اور وہاں پر محمون خان عجیل رہی صاحبیات تشیم سکتے تھے جاتی عمرہ میں وہ ملے نوازی صاحب سے لیکن ان کے بھائی نے حالت لیا جو ان کو بھائی تو گورنر ہے تو گورنر کو نہیں بتا کہ کیا ہو رہا ہے صبح میں اور ایک سازشی وزیر آلہ کے اندھالوں کے ساتھ آیا تو بات یہ کہ یہ سارے لوگ حکومت میں ہیں بھی ان کو جو ہے وہ نظریاتی بننے کا شوق بھی ہے ان کو لڑنا بھی ہے ان کو بھاگنا بھی ہے ان کو ان کا احنارو بھی نہیں ہو پارا کب پر سیو انٹرمنشن ہو چکی ہے بہت حقا اور اب آنے والے دنوں میں تیز ہوگی اور یہ جو کس سندھ ہو رہا ہے جو کسی جماعت سے خلاف نہیں ہے وہ بنا چاہتے خلاف ہے اور اس میں آنے والے دنوں میں آپ کہیں گے کہ تیزی آئے گی تو تیزی کے ساتھ کام ہوگا جسے آج ہوا ہی اتوار کے ساتھ کام ہوگا تو تیزی کے ساتھ کام ہوگا انٹرمنشن ہوگی اور تیزی کے ساتھ کام ہوگی اور کبزے جو ہم چھوڑے جائیں گے زمینوں کے اور پیسہ ویسے کام ہوگی جائیں گے تو یہ تو کام ہونے جا رہا ہے تیزی کے ساتھ جی راکر صاحب پرسوں پیر حمید الدین سیادوی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ احتجاج کریں گے راکر صاحب ابھی طاہر القادر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اگلے دو دن میں اپنے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کیا پنجاب حکومت کے خلاف وہ احتجاج کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی بلکہ پنجاب حکومت تو اپنے دباؤں میں آ گئی ہے نا پنجاب حکومت اپنے دباؤں میں ایک خاص دباؤ میں آ چکی ہے پنجاب حکومت شیابال شریف صاحب یہ دیکھیں سانیا مارڈل ٹاون اپنی جگہ کھڑا ہوئے ہیں صاحب پانی جو تھی چھپنگ کمپنیاں ان کی انکوئری چل رہی ہے آشیانہ حوزنس کی انکوئری چل رہی ہے یعنی وزیر اعلیٰ کو نیت کے دفتر میں بولا لیا گیا ہے کہ بنا ریپورٹ کریں اور باقی تمام کیسز کھل رہے ہیں اور مطبق کئی وزراء کے اوپر توہین از عادت تجیوئی ہے اکاموں کے کیسز ہیں مطبق ایک ہوا میں ریٹکٹی وفاقی حکومت ہے شاید آگا نبازی صاحب کا علم گیت ہے در پر جھول رہے ہیں اور بزنس میں ہیں شاید آگا نبازی صاحب بزنس بھنیس جب خلال کو ضرم آمیان نوازی صاحب خمبر جو سکتے ہیں محمد ران جنیزوں کو کیونکہ وہ بزنس میں تھے نوازی صاحب شاید آگا نبازی صاحب بزنس میں ہیں ماشاءاللہ آدم ان پردر بڑے بڑے کاونٹریکٹس میں ہے النگ اے وہ مدتہ بڑے کارپتی آدمی ہے انہوں نے بنا دائیں بائیں بہت زیادہ نظریاتی بننے کی کوشش نہ کریں ساری شخصیات تو بہتر ہے اپنا اپنا بس دیکھ لیں کہ اکاؤنٹ و اکاؤنٹ باہر کا چھپا ہوا دوسرے ناموں سے آپشی اور یہ وہ بنا ہوا سارا یہ ناموں سے بہت زیادہ نظراتی وہ بنتے ہیں جن کے ہاتھ صاف ہوں جن کے ہاتھ صاف ہوں جنہوں نے پیسہ اور کمیشن نہ کھایا جی راکھ صاحب اسی بات پر بیک لینے کا وقت ہو رہا ہے میں آپ کو سے بھی اسی بھی بتاؤں کہ آپ اپنے یہ سیفوں کی جو بات چل رہی ہے نا کیا سیفے کیا دیں گے یا نہیں دیں گے آپ وفا لینکو پر اسی بات کریں جی بلکو راکھ صاحب ناظرین ایک بریک سے آکر ہم اپنی گفتگو جائی رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جی راکھ صاحب بریک سے پہلے آپ پارلیمنٹ میں اسیفوں کے معاملے کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب نے بھی کل پارلیمنٹ سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا لیکن آج انہوں نے اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا یہ پارلیمنٹ ارنیلیمنٹ ہے ارنیلیمنٹ ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹ کی قرارداد منظور ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب اہلیت رکھتے ہیں لیکن وہ کیسے اہل ہیں وہ تو نہ اہل ہیں ادالت ہم ایسا کر رہی ہے نا اب یہ جو صدر ہیں وہ مسلمین نواز کے لیکن وہ ایسا بھی سیلنج ہوا ہوئے اب وہ فیٹلہ اگر ادالتیں کہہ دیتی ہیں کہ اہل نہیں ہے وہ صدارت کے دو صدر بھی نہیں ہوں گے ادالتیں پابندی لگا جاتی ہیں کہ ناہل شخص سے کوئی نہیں ملے گا تو یہ ادالتوں کی ملتی ہے اہل قرار دے دیں اہل قرار دے دیں باقی لوگوں کو پابند کر دیں کہ ریاست کی وسائل نہ استعمال کیا جائیں شاید رہا نباسی صاحب کنچی رکشان میں بیٹھتی جائیں گے ملنے کے لیے جارتی عمرہ کیسی جائیں گے یہ خصوصی تیارہ اور یہ صادق دو پر دول پر یہ تھا کہ ایسے در ہوئے لوگیں ایک بات دیں رکھیں ایک کتنا کمال کا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بزماشی ہے ان کے آگے کھانے پینے کا راستہ بلوک ہو رہا ہے یہ بڑا اس پر دھیان سے سارے لوگ اس بات کو سمجھیں یعنی جو آگے کھانے پینے کا راستہ رہتے ہیں کہ جی آف شور کمپنی ہیں یعنی پانچ ہزار روپہ ایک آدمی سوچے گا باہر کے ملک میں جا کے اپنا پاسپورٹ دیکھے وہاں آف شور کمپنی بنائے اپنے نام سے یا کپنے کسی ریشتار کے نام سے یا کھانے پانچ ہزار دفعہ سوچے گا ایسا باہر کیسے لگے جانا ہے پانچ ہزار دفعہ وہ سوچے گا کہاں کاؤنٹ کھولنا ہے کیا تو بدماشی آہستہ آہستہ زمینیں آف شور کمپنیاں اکامیں یہ آگے کا بھاگنے کے راستے بلوک ہو رہے ہیں اب حساب کتاب پچھلا لانا ہے یعنی آگے کے راستے بلوک ہو گئے نا زن کی زمینیں کھول گئیں یہ آئی رائزر کیسے بند رہے ہیں یہ چھپن کپنیاں کیسے بندی ہیں یہ کیسے ہو ہے وہ کیسے ہو ہے عمران حساب نے کہتی ہے پتہ نہیں کتنے چودہ کورو اور گیت ہے اسے برادیاں پڑھنے ہیں عمران حساب کو آگے کا راستہ بلوک ہو رہے ہیں اور مزید انکشافات سامنے آرہے ہیں اچھا اور یہ اب چونکہ ہو گے ہو رہا ہے اور دیکھیں آگے کھانے پینے کے رسٹے بند ہو رہے ہیں یعنی تو انویسمنٹ کی ہوئی کی ضبط ہو گئی آپ در اندازہ آگے نا اس آجدار صاحب کی پروپٹیوں ضبط ہو گئی خلیجی رہنس میں یعنی جہاں انہوں نے جانا تھا رہنا تھا بیٹھنا تھا اسٹہاری ہو گئے یعنی اسٹہاری وزیر خزانہ ملک کا اسٹہاری ہے اور وزیر آزم بیٹھ کے جو ہے وہ جاتی ابرمہ اس کا وزیر خزانہ بچھار آئی نہیں آپ اندازہ لگائیں گے مکتہ اسمائل بیٹھے ہو ساتھ وہ دلی دن میں خوش ہو رہے ہیں ہسرے ہی دل میں کیا اسے جان چھوٹی وہ در کیا دور کیا ہے ساتھ دار تو میری لوٹری نکلائی مکتہ مکتہ میں لوٹری نکلائی تو مکتہ میں لوٹری گئی تو مکتہ تمہیں لوگیں اچھا مصلاح یہ ہے کہ وہ یہ سارے کے سارے اب باہر جانے کا پہلے انہوں نے دو ہزار ساتھ میں پاکستان آنے کے لیے این رو کیا ویزا لگوارے آپنا باہر سے اور یہ ملک میں اب یہ باہر بھاگنے کے لیے ایکزیٹ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھاگنے دو باہر جانے کا ویزا محفوظ راستہ وہ ان کو نہیں مل رہا محفوظ راستہ وہ انہیں مل رہا یہ بنیادی قصہ ہے اب اس کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں چھوٹ شراب آہا ایک دوسرے کو گالیاں پھر اچھے یہ ایسا میں ان کے جو بہت ساری باتیں ہیں اس کو چیخوں کے طور پر لینا چاہیے یعنی وہ آج یعنی آپ دیکھیں نا سندھ کے اندر اب عملی طور پر آپریشن شروع ہوگی ہے پنجاب میں اور سندھ میں اور سندھ میں اس طرح سے شروع آرام سے عدالت گئی جو اتوار کے روز میں پیٹھی آرڈر کرتے آگئی آج انہوں نے پولیس کو کہہ دیا کہ آپ آئیٹی ہوں گے اور آپ کی کام کریں گے ساتھی راہان وارک صاحب کا نام آگیا اور ان کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ راہان وارک صاحب کے بارے میں سلداری صاحب نے کہا کہ حکومت چھوڑ دوں اگر ایک میں راہان وارک کو نہیں لگا سکتا مردیر کے راکل میں زمینوں پہ تو میں اس لیے حکومت چھوڑو اگر میں اس قابل بھی نہیں یہ جو کہ جب اپنے جنگلے ہیں تو اتنا سنسیٹیو معاملہ ہے راہان وارک صاحب کا اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سکتا نکل کیا آتا ہے لیکن بدقسمت ہی دیکھیں اس میں وہ لینب بچی کا معاملہ وہ مردان میں جو آسمان بچی اس کا معاملہ اور ایسے بے شمار واقعات بتیس افراد تھرٹی ٹو آج کی تاریخ تک یہ اٹھارہ دنوں میں نیا سال شروع ہونے کے بعد تھر کے راکے مکھی میں غزائی قلت سے انتقال ہو گئے ہیں بتیس افراد جس میں بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں یعنی وہاں پر ان کو کھانا نہیں ملا تھر میں اور یہ وہ یہ وہ دین ہے جب یہ لفظ نینے نکالا تھا معاشی دہشت گرتی جب یہ بچے مر رہے تھے تھر میں تھر میں بتیس لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کو روتی نہیں ملی اٹھارہ دنوں میں یہ بتر نہیں آگے تعداد اللہ خیر کرے وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں تھر میں اب مسئل یہ ہے کہ وہ وہاں ہو رہے ہیں یہ کوئیٹا کے اندر تنسل کرتی شروع ہو گئی اور ساتھ ہی نتن یاؤ صاحب کا دورہ ختم ہو رہا ہے لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے یعنی آپ دیکھیں جنیا کہاں جا رہی ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر آزم بھارت کے موٹی صاحب نتن یاؤ سے تو جو بھی ان کے ملاقات اور معاہدے وہ عائدے کر کر آکے وہ اگلے مہینے کی دس تاریخ کو دس فروری کھو وہ وہ فلسطین آ رہے ہیں اور اگرماللہ کے شہر میں جہاں پہ پہلسطینین ایم فالٹی کا جو پیپٹل ہے ویسٹ بینک کے پاس اور یورسطین پہ کچھ فاصلے دے وہ پہلے بہارتی وزیر آزم ہوں گے جو فلسطین ایم فالٹی کا دورہ کریں گے یعنی اپنی آپ کو بیلنس کرنے کے لیے کہ میں اسرائیل کے پاس نہیں ہوں تو میں فلسطین یہ آپ دیکھیں اس مارٹ نے اسموٹی تھا پاکستان پاکستان وہ بیانات اور وزیر خارجہ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں کھڑے ہوئے اسیمبلی میں کوس رہے ہیں اور امران کوس رہے ہیں اور ان کے کامی کی بات ہو رہی ہے اور ان کا مقدمہ چل رہا ہے تو یہ سارا کا سارا جو یہ ہے نابط یہ دبردوس یہ خود پہ خود ہو رہا ہے لیکن کسی کو کر رہے ہیں کی یہ خود پورا نظام دبردن یعنی وزیر خارجہ جو ہیں یعنی وہ خود سوچیں نا وہ خود کیا سوچ رہے ہوں گے یہ سبتہ ہے کہ ارمین نے کیا تھا ہماری یہ سارت ہیں خوج آنسف صاحب مدد میں نے کیا کیے مدد پروز کے وزیر خارجہ کو کوئی اخبار اخبار ان کو ملتے ہوں گے نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے دور پر کیا ہو رہا ہے اب ان کی ایک گالیوں بھری دنیا سن رہا ہے ان اعلات میں پروز پروز کے منتے بھی سن رہے ہیں دنیا بھی سن رہے ہیں یہ وزیر خارجہ پاکستان کا تیارہ بول رہا ہے اوہ بے غیرت بے شنم فلانا ترہ فر توڑ دوں گا ترہ فر پھوڑ دوں گا تیرہی وزیرے یہ ملتب اسے دپارٹم بھی سن رہا ہے نئی دیلی بھی سن رہا ہے کابول بھی دنیا سن رہا ہے یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے یعنی پاکستان کا ریکس ریلیشن بول رہا ہے آپ اندازہ لگیں یعنی اتنی امپورٹن پوست اتنی امپورٹن پوست گاہم کو لوچا تیرگنگا تا 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 کر کے وہ وزیر خارجہ ہیں انتائی موتام مدرمی کا عوضہ دیکھیں آپ اب وہ چلے کے بول سن اب کیا پاکستان آج کے دن کم سے کم کسی آنکو کہتے ہیں اب ابھی شیرلی صاحب کسی آنکو کہتے ہیں اور آپ سیرسلی کچھ معاملات پر نظر رکھیں کہ میڈلیس میں کیا ہو رہے ہیں جی ترکی میں کیا ہو رہے ہیں دیکھیں مضبط امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن انڈیا کسی آنکو کہتے ہیں آپ ہی چھوڑ دیں کام نواز شریف کا امرار کا یہ چھوڑ دیں آپ کہیں کہ یار مجھے اس محب پر عزت دی گئے چند روز یا مہینوں یا سالوں کے لیے میں وزیر خارجہ بناوں میں پر حالات دیکھوں دنیا کے کسی اور کو کہتے ہیں کہ گالیاں دینے والے کام ہیں کراہ پر کم ملتے ہیں لوگ ان میں سے کسی پر لے اٹھا لے لیکن خوالتا ہاتھیں سب آتی گالیاں گالیاں دیکھ کے ٹویٹر پر پر لگے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک شرم کا حساس ہوتا ہے مجھے شرم کا حساس ہوتا ہے ان کو سوکھر آپ کوئی ایک خوالتا ہوتا ہے کہ شرم کا حساس ہوتا ہے مجھے شرم کا حساس ہوتا ہے مجھے کوئی فقر نہیں محسوس کرتے آپ اس بات سے چھتے نظر کے آپ کس پارٹی کی ہیں کس پارٹی میں نہیں ہیں لیکن وزیر خارجہ ایک بارہ منصف ہوتا ہے جی مجھے ساد نادا یاکوب خان اور زکار علی بھٹو اور آغان شاہی اور آپ دیکھیں پاکستان دی تاریخ کو دیکھوں گا کیسے کیسے وزرائے خارجہ کمال کے وزرائے خارجہ اور پھر آپ دیکھیں آکے کہاں گریں آپ تو مجھے اللہ خیار کرے ان کو وزرائے سایل گا سکتا ہے جی 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 راکر صاحب آجر مان خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کے لیے پنجاب پولیس اور ڈرائیوروں اور باورچیوں کو بھی استعمال کیا وہ تو دیکھیں وہ تو اب معاملات عدالت میں ہیں اور ظاہر ہے کہ اب اور کیا دبرد اور کتنا دبرد ہوگے ہیں ناشی محید آلیٹی ہو چکے ہیں اب وہ کتنا عدالت عدالت میں محید لیکن میں آپ میں آپ سے رہے صرف آپ کو ایک بات بتاؤں صرف آپ کو ایک بات میں آپ بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ نے اسٹینڈ لیا ہے آپ مریم صاحبہ کے اسٹینڈ کو صحیح کرنے یا غلق ہے مطبع اختلاف کریں اتفاق کریں انہوں نے اسٹینڈ ایک کہنا چاہینا کہ ایک پرنسپل اسٹینڈ ضرور لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے جو ایک میرے لئے ہم سے کانے اگران ہونی بات تھی کہ مریم نواز صاحبہ اسٹینڈ لیں انہوں نے اسٹینڈ ضرور لیا ہے یہ میں میں نے ایسے کرنی ایسی ایسے کرنی اس کو آپ غلط کہ سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ تو بہت ددو انہوں نے کہ سٹینڈ نہیں سمجھ نہیں آیا اور آخر میں زرداری صاحب راپس صاحبہ صاحب انہوں نے دلستان حکومت جرائی اور وہ دکٹو ایم سمرو اور باقی پارٹی کو پتائی انہوں نے سمرو اگر کوئی ان کا یہ خیال ہے کہ بیروکریسی میں لوگوں میں بات چلتی ہے ایک منٹ میں کلتی ہے ریاست کے مسائل ریاست خود تیک کر رہی ہے آج صبح فائرنگ ہوئی اور پھر بھارک کی فائرنگ ہو رہی ہے وہاں سے اوانستان کی شور پھر وانکی حلی نے بیان دی ہے یونیٹی نیشنز یعنی یہ نہیں کیا امیرکا انہوں نے کہا یونیٹی نیشنز پاکستان کے ساتھ معاملات فرار میں انٹرونگ کر تو عالمی سطح تو معاملات ہیں وزارت خارجہ وزیر خارجہ خواج آسف اولی آدمی کو آدمی سجا سکھ سکتا کہ اندر کی سیاست چھوڑ دیں ملکی سیاست ملکی سیاست ملکی سیاست ملکی سیاست ملکی سیاست ملکی سیاست اور عمران بھی آسف کو اور اکامی کی آپ مجھے بتائیں یہ وزیر اور مکرمی کی سمال بھی ہو رہی اکامی پی اگر مجھے وزیر خارجہ کتنا سنجیدہ کتنا اہم پورٹسولیو ہے وزیر خارجہ اور اکامی اگر ہے نہیں وہ آکھیں کلیر کر کے چلے جائیں لیکن وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھی گالیاں پڑھ نہیں جائیں تو بس یہ بہت بہت یہ بات سب ذہن میں رکھیں کہ یہ آپریشن بھبڑ دوز ہے نا اس میں کوئی بھی چیز واپس نہیں ہو رہی ایسا کچھ نہیں کچھ 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 تکی کچھ پیدر لیے ایک تیلیفون لائح رکاردنگ موجود ہے ایک کچھ نیبی بہت کچھ جنگ بہت کچھ بہت کچھ جنی آپ سمجھے کچھ دوبر دوز کچھ کچھ آپ کر رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ کچھ بچ کے نکل رہا ہے اس اپریشن سے اسے بچ کے کوئی نہیں نکل پا رہا روز کچھنا کچھ یہ غرم پہ جاتا ہے اس میں کوئی نہ کچھ بردود ہو رہا اسے بچ کے کوئی نہیں نکل پا رہا تو اور ریاستہ پر میں آگے جا رہی ہے اور اللہ کا شکریہ اللہ کا سارے تھوڑے دنوں میں بدماشی ہے در دروں کی الیکشن ہوں اپنے وقت پہ ہیں ہوں اپنے ٹائم پہ ہیں کوئی اگر ہے اس اپریشن ڈبردود کا مقصد یہ ہے کہ ریاستت اپنی جگہ کھڑی ہو ادار اپنی جگہ کھڑی ہو اس کی ان میں کھڑی ہو پی آئی اے کھڑا ہو ایف آئی اے کھڑی ہو ای سی سی پی کھڑا ہو پولیس کھڑی ہو یہاں اپریشن ڈبردود کا تعلق کوئی پارلمین یا منتخب ارادین یا جمہوریت یا آمریہ سے نہیں ہے جی اس کا تعلق برائے راست بدماشیہ سے ہے کیا کوئی سیاسی جماعت میں ہو یا پاہر پیٹی ہو اس کا تعلق ہے بدماشیہ اور بدماشیہ روزہ بڑدود ہو رہی ہے اللہ اللہ خیل صلی اللہ شکریں رنگ اڑے ہوئے ہیں میٹنگ سے میٹنگ ہو رہی ہیں سمجھ آنی رہا کس کا کب نمبر لگتا ہے کون پیدے سے غرب ہو جائے تو پس اللہ اللہ خیل صلی اللہ سنگر تو دیکھیں جبانتوں سے لوگ ہیں یہاں پر اکام بھی ہیں اور یہ سارا کھولا کوئی اتنا کوئی ایسیو نہیں ہی میرا خلف ہے آنے والی دنوں پر رسیل ہے اس ویڈا پونکی چیزی ہوں جی شکریہ راکش صاحب ناظرین کل دوبارہ بلتے ہیں میرے شیئے کی طرف سے خدا حافظ راکش صاحب اپنا روزوں ہشید آروم بلدنوا خیلوں گا صاحب خیال ہے اللہ حافظ